چیرمین تاریک انصاف صاحب کو یہ زوم ہے کہ وہ اگر کئی درخواد ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ مرتل ہو جاتے ہیں انہوں پر عمل دراما نہیں ہونے یہ ان کو ایک زوم ہے کیونکہ خان صاحب پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں تو ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی سپریم کورٹ فیصلہ سنا رہی ہے یا چیف جسٹس کا کوئی فیصلہ آ رہے ہیں تو سپریم کورٹ میں صرف درخواد ڈال دینے سے معاملہ سبجیٹس نہیں ہوتا کیونکہ وہ مہینوں م اور جب تک سٹے آرڈر نہ آئیں جب تک سسپینڈ نہ کیا جائے انیشلی کورٹ کا آرڈر اس کے اوپر کاروائی روکی نہیں جا سکتی اور سٹے آرڈر کی کوئی اہمیت ہے تیمپریری انجنکشن کا کوئی لفظ ہے آئین کے اندر سپریم کورٹ کو جو اختیارات ہیں جب تب وہ استعمال نہیں کرتی اجاب کا دلکھ سیاست میں کیسے اوپرہ مضرابر ہے ہم نے یہ نہیں کہا تھا ایک خلاف میں جو شکایت ڈالی بھی ہے انہوں نے کہ ہم نے ریفرنس بیٹھ دیا ہے تو یہ بھی وہی ایک تینکنگ ہے وہی مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ کسی جج کے اوپر ہم نے شکایت ڈال دیا وہ تو دونوں طرف سے شکایت ڈال دیتے ہیں یہ بڑا ایک ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہے جو میرے خیال میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے دونوں طرف سے یہ پہلی بات تو یہ ہے دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ دو مہینے کا ٹائم دے دیں ہم نے دو دن کا ٹائم لیا تھا کہ اگر اس دوران ٹیک اپ ہو گیا ٹھیک ورنہ ہم آپ کے پاس ٹیوزڈے کو پیش ہو گیا ٹھیک اب دیکھتے ہیں جی وٹ ہپنز ماتیح ہمیں یہ کیسے دیویلپ دیکھیں ایک تو اس کا لیگل پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے لیگل پہلو تو یہ ہے کہ جل کے جج نے یہ ڈیسائیڈ کر دی ہے ان دس سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہ یہ قابل سماعت ہے ابھی تک زبانی حکم آیا ہے اور تفصیل و حکم جب میرے خیال میں یہ بارن دن سے پہلے پہلے آجانا چاہی ہے کیونکہ ایک ہفتے کا بارن تاریخ سے پہلے آجانا چاہی ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ نے اور لیگل پہلو یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جان بوجھ کر اور عمران خان تو چھوڑے ہیں جو وکیل ہیں خاجہ حارس صاحب وہ بھی بار بار بلانے کے باوجود پیش نہیں ہوئے اور تین دفعہ ان کو موقع دیا گیا وہ بھی پیش نہیں ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اور ان کی جو قانونی ٹیم ہے ان کی سٹیٹیجی یہ ہے کہ جان بوجھ کے ایکس پارٹی اس معاملے میں فیصلہ لیا جائے اور عام طور پہ جب بھی ایکس پارٹی فیصلہ ہوتا ہے ٹوائل کورٹ میں تو جو اپیل کورٹ ہوتی ہے وہ راغب ہوتی ہے کہ ایکس پارٹی کو ختم کر کے یقین دہانی لے کے عمران خان صاحب کہیں گے اب میں پیش ہو جاؤں گا جی مجھے ایک موقع دیا جائے تو یہ ٹائم بائے ہو رہا ہے اور یقینی طور پہ عمران خان اس میں کامیاب ہو رہے ہیں وقت گزارنے میں تو وہ شاید عدالتیں جو ہیں جب نیچے فیصلہ کر دیتی ہیں تو اوپر والی عدالتوں کے اوپر پریشر آ جاتا ہے اور ایکس پارٹی یہ شاید پی ٹی آئی چاہتی بھی یہی تھی کہ نیچے ایکس پارٹی ہو تاکہ مزید ان کو وقت مل جائے اب وہ وقت کا کیا فائدہ اٹھائیں گے ان کو کیا فائدہ ہوگا یہ شاید کچھ دنوں میں صورتحال واضح ہو سکے گی اس کا سیاسی پہل ہوئی ہے کہ شاید ابھی فوری طور پہ عمران خان کے خلاف پہ جو ہے کوئی فیصلہ نہیں بھی چاہتا اور عدالتیں بھی شاید کوئی کیٹاگوریک اور کوئی بولڈسین لینے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ ابھی ہوتا بھی ہے تو ابھی سولہ ستمبر بہت دور ہے اور سولہ ستمبر کو چیف جیسے عمران تابندیال نے ریٹائر ہونا ہے تو یہ کہیں یہ فیلنگ ہے کسی حلقے میں کہ شاید اب جو بھی فیصلہ ہوگا عمران خان کی ناہلی کا وہ فوری طور پہ اس پہ بینچ بھی بن جائے گا ہائی کورٹ میں بھی فوری طور پہ اس کا ڈیسین ہو سکتا ہے پھر اگر ہائی کورٹ میں جتنے بھی تاخیر ہوئی تو ایک بہینہ سولہ ستمبر تک تو وہ لے جا نہیں سکے گی تو اس لیے سپریم کورٹ میں معاملہ آئے گا پھر وہی ہم خیال بینچ بن جائے گا عمران خان کو ریلیف مل جائے گی جو چیف جیسس آپ کی ملاقاتیں ہوئیں دو سیٹس ہوئے ایک تو سین اے جرنرل وہ ملے ریپورٹر سے آپ کو بھی پتہ دوسرے جو جس پہ سطور وغیرہ نے لکھا تو آپ نے میں نے دیکھا ایک اپنے ویلاغ میں آپ نے کہا ملنا ہی نہیں چاہیے جنرلیس سے چیف جیسٹس آپ کو میں نے دوزہ چودہ میں ایک دو پارٹس کے آرٹیکل لکھا تھا جنیشن کے لیے پبلش بھی ہوا تھا اس میں میں نے یہ سپیسیفکلی یہ بات لکھی تھی کہ جنرلسٹوں کی جو ججوں سے ملاقاتیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے that is against the judges code of conduct also اور جوڈیشری بلکہ جنرلسٹوں کے لیے بھی it is unethical کہ آپ جوڈیشری کے ایسے ججوں سے ملاقاتیں کریں وہ بھی private capacity میں اور even for the purpose of making them a source of information دیکھیں آپ کے sources of information جو ہوتے ہیں وہ politicized ہوتے ہیں ان کے کچھ interest groups ہوتے ہیں whistleblowers بھی ہوتے ہیں لیکن کیا ایک judge whistleblower ہو سکتا ہے جب آئین نے جب معاشرے نے جب اس کے ملک نے اس کو طاقت دی ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے ملک میں انصاف پیدا کرے تو کیا وہ ایک صحافی کا source بن سکتا ہے اور پھر صحافیوں کو بلا کے چاہے کی پیالی پر ان سے سیاسر discuss کریں اپنے ساتھی ججوں کے خلاف باتیں کریں غیبت کریں ان کی ان کے پیٹ پیچھے برائیاں کریں کیا یہ judge کو زیب دیتا ہے لوگوں کا تاثر یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی عدالتوں میں بیٹھنے والے یہ لوگ جو زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ independent ہوتے ہیں کسی کے ساتھ کسی اثر نہیں لیتے اور جب وہ یہ سنتے ہیں کہ صحافیوں سے ملتے ہیں ان سے ایسی باتیں کرتے ہیں تو کیا image رائے جائے گا ادلیہ کا ایون کے وکیل بھی کسی judge کو چیمبر میں کسی pending case کے حوالے سے بات کرنے کے لیے نہیں مل سکتا pending ایک وکیل بھی نہیں کیونکہ اگر آپ چیمبر کے اندر اپنے فیصلے کرنے تو پھر کھلی عدالت کا کیا معنی ہے تو میں تو ذاتی طور پر میں ہمیشہ جرلسٹوں کو بھی یہ کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے اور جو چیفر سے امتہ بندیال نے کیا اور اس سے پہلے بھی جدیز میں یہ کہنے لگی تھی اس سے پہلے بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ افتخار محمد چودری جو تھے وہ ایک پبلک جج بن گئے تھے وہ جلسوں میں بھی اٹینڈ کرتے رہے ہیں پاپلیس جج ہو گئے اور آج بھی ججوں میں یہ ٹرینڈ ہے کہ جرللسٹوں کو دیکھ کے وہ اپزرویشنیں دیتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا